بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ ہمیں یہ بھی ارش سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے قرآن مجید کو کھلا چھوڑنے سے اس کی کوئی توہین نہیں ہوتی وَعَلَيْهِ فَلَا حَرَجْ فِي ذَلِكْ تو اس بنا پر قرآن مجید کو کھلا چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن مجید کو کھلا چھوڑ کر اٹھنے والا گنے گار نہیں ہے وَلَكِنَ الْأَوْلَى لِمَزِيدِ الْعِنَایَةِ بِهِ اِغْلَاقُهُ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے لِأَحْفَضَهُ غِلَافَهُ مِنْ اَيِّ سَائِلٍ وَغُبَارٍ تاکہ اس کے غلاف کو اس کے صفحات کو وہ کسی غبار وغیرہ سے محفوظ کر سکے غبار سے دھول سے یا پانی پڑ جاتا ہے ایسی چیز سے محفوظ کرنے کیلئے قرآن مجید کو بند کر کے ہی جانا بہتر ہے تو مطلب یہ ہوا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو کھلا شروع کر جانا میں کوئی گناہ نہیں ہے عوام میں کیا مشہور ہے عوام میں یہ چیز مشہور ہے کہ قرآن مجید کو کھلا شروع کرنے سے شیطان پڑھ لیتا ہے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے قرآن مجید کو بند کر کے جائے یہ بہتر ہے تاکہ اس کے صفحات کی حفاظت ہو سکے